سبر کن بسم اللہ الرحمن الرحیم فلسطین ایک بار پھر لہو لہو ہے فلسطین کے بچوں نے یہ رمضان بھی خاک و خون کی ہولی کھیلتے ہوئے گزارا مسجد اقصان اپنے سامنے فرزندان توحید کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا مت مسلمہ اپنے فلسطینی مسلمانوں کے غم میں کیسے شریک ہے ذرا دیکھئے یہ مختصر سی ویڈیو سبر کن سبر کن سبر کن یہ ویڈیو جتنی بار دیکھی جائے بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں غزہ کے ہمارے وہ بائی جو اس درد اور عذیت سے گزر رہے ہیں ان کے ساتھ امت مسلمہ کا کیا تلق ہے یا آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا امت مسلمہ آج بھی اپنے فلسطینی بائیوں سے ویسی ہی محبت رکھتی ہے لیکن ہمارے ان جمہوری نظاموں نے ہم پر ایسے حکمران مسلط کر دیئے ہیں انہوں نے ہمیں بارڈروں میں تقسیم کر کے یہ تصور دے دیا ہے کہ بارڈر کے اس پار چاہے جو کچھ ہو تمہارا ملک تو محفوظ ہے امت مسلمہ اور جست واحد کا تصور اتنا ضعیف ہو چکا ہے اسلامی مقبوزات پر ہونے والے ظلم و ستم کے لیے بھی اس میں اٹھنے کی سکت باقی نہیں رہی ارز فلسطین کے مسلمان ہوں یا ارز کشمیر کے مسلمان شام کے سسکتے ہوئے بچے ہوں یا برما میں جلتے ہوئے لاشے ہوں یا آگ کے خاک و خو میں نہائے ہوئے مسلمان ہوں کشمیر میں تقریباً دو سال سے مقید مسلمان امت مسلمہ اپنے ان بائیوں کے غم میں برابر کی شریک ہے تجھ سے فریاد ہے اے گمبتِ حضرہ والے کعبے والوں کو ستاتے ہے کلیسہ والے بہاروں سے پہلے جو آنکھوں پہ بیٹی وہ اتنی کٹھن تھی کہ مشکل بیان ہے دلوں پر مگر جو سکینت تھی تاری انہیں کیا خبر وہ بید از گما ہے تم ہی نے یہ وعدہ کیا تھا زمین پر امر اس کا ہوگا یہ جس کا جہاں ہے تم ہی نے یہ اعزاز پایا زمین پر شہادت کا تمغہ جو اب گلفشہ ہے نہ مغرب سے پندارِ کیسر ہی چھوٹا نہ مشرق سے طیبہ کا رشتہ ہی ٹوٹا یہ صدیوں پرانی کہانی کا جز ہے خلیج ایک حائل جو اب در میں آ ہے نبیہی کی دعوت کا ہے فیض جاری وگرنا یہ ہمت یہ طاقت ہماری انہیں کی اطاعت ہے منزل ہماری یہی کشتی نوح اثر رواں ہے اجب ایک تصور امیرِ حرم نے بتوں سے اداوت کا کل شب دیا ہے کہ خود بتک دینے چراغاں ہے کل سے حرم کی فضاؤں میں لیکن دعا ہے